نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے موسود جاتا ہے ایک ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسل پروٹیسٹلٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورڈ ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی پرک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے عدرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیکر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کیوں آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرف لکھ رائے عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس دردے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے مو انحراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند عحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں تو وہاں کا انگریز کماننٹ اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے درپے ہیں وہ شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت قبل سالشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابع دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہرشر ہوا ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکر نکلا تھا گل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں سانے چھت ہوا ہے اس کا جو ہرشر ہوا ہے وہ دیکھ لیے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلہکار ہے دونوں مقامات پر متصناً قبل یہود کا تذکرہ ہے سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضرت موسیٰ کا ذکر آیا پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے اس کے بعد فرمایا یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھنکوں سے بجھا دیں اس میں ایک تنز بھی ہے اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے گردن کٹوائی ہے جہاں تیرہ صحابہ شہید ہوئے وہاں ستر بطوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے لیکن یہودی سادش کے ذریعے سے دوسروں کو فڑکا کر صرف بیشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے یہ اپنی موں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا زفر علی خان نے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ ذن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہود کی بھی مخالفت تھی مشتقین کی بھی مخالفت تھی لیکن ان کا انداز تھا سادشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پوری صیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجے کیسے کیسی سادشیں کی ہیں منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا انہی کے زیرے اثر انہی میں سے ایک ابو معابر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اڑا بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اڑا انہی میں سے عبداللہ ابن عبید تھا ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا یہ سب یہود کے کارندے یہود کے ایجنٹ تھے پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چاہ کر لائے اور احضاب تو ان کی سازشوں کا شاکار اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یریدونہ لیتفعو نور اللہ بیفاہم آج بھی بین ہیو صورتحال موجود ہے آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنسٹ نومنٹ تقریباً سو برس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سوہ سو برس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے ماں ہم کم تر اصفرون نیست لیکن نورعونی رعون نیست اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے مجھے اقبال کے وہ شیر یاد آ رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مخالفت کر رہے تھے ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی ان میں آپس میں ساپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی ایک شاکش جاری تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نسارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَتَجَدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَلَتَجَدَنَّا أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً اس وقت صورتحال یہ تھی آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلائکار بن چکا ہے چنانکہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو آلائکار بن گئے تھے آج سے سنیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آزاد خیالی لبرالزم حریت حریت فکر حریت عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں آپ کون ہوتے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں من کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں چوہر اور بیوی کی احساس رہنا چاہتے ہیں آپ کونے اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے بالوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ پہ سود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ اطبال شائر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرند کی رگ جان پنجے یہود میں ہے معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی کون تھے راث چائلڈز گورڈ سمیتز یہ گورڈ سمیتز جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک امرتی ہوئی شہ تھا امیدیں وابستہ ہو رہی تھی پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا گورڈ سمیتز پانچ کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے یہ قیمت قصے کی دی جا رہی ہے گورڈ کیجئے اگر وہ سارا سادشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شاہ آپ کے سامنے بلکل ٹرانسپیلن نظر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی ہے لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو پرستٹ یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا ہے اب اس پہ نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا کیوں بگا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کر دے کے لیے انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک کیبل پر بیٹھتے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آؤ آؤ اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین یہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آؤ اور بیٹھو ان کے ساتھ بات کرو گئے تھے کہ نہیں تمام فرنڈ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بیٹھو کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو اس دی ایئر آف سپین بھائی فیفٹین نائنٹی ٹو بھائی ایئر آف دی فال آف برنیڈا چودہ سو پانوے میں فورٹین ہنڈر نائنٹی ٹو میں غرناطا کا سقوط ہوا اور پورے آئی بیڈین پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زندہ جلا دیئے گئے یا تہہ تیر کر دیئے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے ایک خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپین کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور لورٹ افریقہ کے ساحل کے پر پھینک پر آ گئے پورے ہشپانیاں میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت رہی ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود تھا یہ تھا چودہ سو بانوے اور اب آیا تھا انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی تو اسی لئے ورلڈ اولیمپکس رکھے گئے وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیاں کو اور بڑایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی پاس شروع کرو بارہ لوٹ کر لیجے عالم عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش بندی کی بات نہیں ہے یہ ایودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئیشیں باقی ہیں جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو کینا پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک دیس لیا تھا کہ وہ جو جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے بالوہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے خطب غیرت نکل گئی اسی طرح ایودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلمانی بلکل وہی حصیت تکتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلمانی ایک مرتبہ پہلے نبوک نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر اس وی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں درد کس کا ہے دیانا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاکِرِيَ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے جہا الحق و اضحق الباطل ان الباطل اکارہ زہو کا لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو انہائتوں سے داہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور محسن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے قائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ باران آیا جہا الحق و اضحق الباطل ان الباطل اکارہ زہو کا لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا کہیں میرے خلاف میں فتوہ جنا شروع کر لیں کیا حضور کا مقصد بے ست اس وقت مکمل ہو گیا تھا ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لئے بھیجے گئے تھے قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوہ انسانی کے لئے بشیر اور نظیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصد بے ست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن من دن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے نازمان آکر رہے گا جیازہ اب اس کے درمیان جو یہ فصل ہے اس کو سوچئے یہ زمینی حالات جنہیں میں نے کہا کہا انہیں دیکھیں ظاہر بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا تو فائدہ نہیں حقیقت کو دیکھنا پڑے گا حقیقت کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں امید کی کوئی کرنگ کہیں نظر نہیں آتے کہاں نظر آئے مولانا نے کتنا اندر نقشہ کھیچا ہے کہاں ہے وہ اسلام مسلمان تو ہیں ایک عرب سے زیادہ ہیں لیکن کوئی پوچھے ایک انت زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ تو وہ ہے مایوس کل اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک پانچ دور گنوا دیئے تکونو نبوت و فیکو ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعو اللہ اذا شایئی اذا شایئی ارفعا ثم تکونو خلافتنا من حاج النبوہ ثم تکونو ملکا عابضا ثم تکونو ملکا جبریا ثم تکونو خلافتنا من حاج النبوہ یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو مصنع احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت نومان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ پہلا دور دور نبوہ دوسرا دور دور خلافت علامن حاج النبوہ نبوہ کے نقص قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشتہ کہتے ہیں تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں لیکن وہ ملوکیت کا دور ملکا عابضا اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عابضا بھی تھی جہاں ان میں خوبیاں تھی وہاں برائیاں بھی تھی وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیدی ہے وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سیپن و تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں وہی حجاج ابن یوسف وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر وہی خلیفہ ہے جس نے بولا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں اس لئے کہ سندھ کے ہندووں نے ان کے بھت بنا لیا تھے یہ نوجوان درجوانی توبہ کردن شہوہ پیغمبریس یہ نوجوان اور اتنا نیک اور پارسہ ان کے بھت بنا کر مندروں میں رکھ بیئے گئے اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو پاپولر ہو گیا تو ہمارے غلاب بغاوت کر دے گا بنا کر شہید کر دیا گیا بارال تیسرا دور تھا وہ ملکن آغدن کچھنی ملوکیت چوتھا دور تھا ملکن جبریین غلامی کی ملوکیت پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگی تھے تاجے برطانیہ کے غلام تھے کہیں بلندیزیوں کے غلام تھے کہیں کسی اور کے غلام تھے کہیں اطالویوں کے غلام تھے کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے آدھا ختم ہو گئے آدھا باقی ہے براہ راج غلامی کا دور ختم ہو گیا لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی فیصلہ وہی ہے جو معاملہ کا تصویح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ وہی لوگ وہی ذہن وہی ان کی بودھ و باش وہی ان کی معاشرت وہی ان کی سوچ وہی ان کے اقدار وہی ان کے نظریات وہی ان کی معاشیات وہی ان کی معاشرت ہر شئے وہی ہے صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں نظام ابھی وہی ہے چلانے والے بھی اونی کے پرستار ہیں بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ کی الیکٹری سٹی کے ریس بھی معین کرتے ہیں تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریک کی بجاہ ریموٹ کنٹرول ہے لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے سُمَّ تَكُونَ وَخِلَافَةَ الْعَلَا مِنْحَاجِ النُّبُوعہ پھر ایک دور آئے گا خلافت اللہ بن حاج النُّبُوعہ کا یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے وہ ہوا صادق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے لہذا وہ دور آگر رہے گا اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے اگلی حدیث اگلی سمیئے اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جیو ورلڈ آرڈر ہوگا یہ نیو ورلڈ آرڈر نو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے جیو ورلڈ آرڈر ہے جیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن اسی کو بدلنا ہے جیو ورلڈ آرڈر آف اسلام اور وہ گلوبل ہوگا دو حضیظوں کا تذکرہ کر دوں حضرت سوبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے وہ روایت کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے یہ صحیحین میں فرماتے کہ حضور نے اشارت فرمایا ان اللہ زوالی الارد فرائت و مشارقہ و مغاربہ و ان امتی سیبلغ ملکہ مازو یلی منہ رواہ مسلمون رحمہ اللہ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے اور سن لو مجھ سے take it from me میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو ہمجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیئے گئے گلوبل ہوگی کے نہیں دوسری حدیث سنیے یہ پھر مسلم عبد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا یقع لا ظہر الارد بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمة الاسلام بعز عزیز وذل زلیل اما یعزہم اللہ فیجعلو لہو فیجعلوہم من اہلہا او یذلہم فیدونون لہا یہ ہے حدیث مستد عمد ابن حنبل کی اور حضرت مقداد فرماتے ہیں پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے گا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روح زمین پر نہ کوئی ہیٹگارے کا بلا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی ہونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا بِعِزِّ عزیز وذل زلیل یا صاحبِ عزت کے عزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا عزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائے گے جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی عزت نصیب ہوگی وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت و حقِ اللہ کا اس کے رسول کا اور اہلِ ایمان کا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا اسلام کی بانا دستی قبول کرنی ہوگا یہ ہے آسمانی نقشہ یہ اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ مُتِمَّ وَنُورِهِ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلَّهِ وَلَاوْ كَلِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ادھر یُرِيدُونَ لَيُتْفِعُو ہے یہ زمینی نقشہ ہے اب شکل کیا ہے اب میں آپ سے ارز کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روح ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنَ عَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْبَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَ عَدْرِي لَا اللَّهُ فِتَّتُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکانات امکان نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کے نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستے ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں اِن تَتَوَلَّو يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غیرَكُم اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی مادول کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ میں ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بچنکی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تا قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آزموں پر محیط نام و نشان ختم نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملکی ایسی سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز باستریاں سے ہو چکا ہے کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لئے کچھ دویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیر میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یعطیون علی المہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی اہلِ تشیعہ کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہلِ تشیعہ کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہیں پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نظریک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکا ہو چکا ہو چکے ہوں اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بند کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے دن آزل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریویارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور خوراستان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام ہے یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیادہ بھگت رہے ہیں لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان what remains of پاکستان یہ اصل میں ہے کیا معنی بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح روٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت ان اللہ یبع صفیحہ ذہی الامہ الاراس کل میت عامن میں یجدد لہا دینہا اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف سانی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہنڈی کہاں تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھوگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی آراد وہ پھر بارویں صدی کا مجدد عاظم امام الہم شاہ ولی اللہ دہلوی تیری صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سواد اس میں ان کی جانے ہیں جو جی دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آسا عرض کر دوں دورِ صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا ہے چودویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد عاظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ مارٹا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفکر اسی چودویں صدی حجری میں محدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا علیہ السلام جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک دیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تک ہم بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں تلات دے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی بات بلوجود میں آ جائیں اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں آلی شان سے آلی شان اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا آج بھی مسلمان میں معذر سے ارز کر رہا ہوں مولانا سے آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دیتے ایک ہچن سال پہلے جب مکہ مسجد ہیڈراباد دکن میں تین دن مسلسال میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکے کے نہیں ایک سہلاب نظر آ رہا تھا برکوں کا کہ جب جلسہ قطب ہوا ہے رات کے بارہ بجے تین دن تک متوادی یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے بعد دو پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برکہ اتار کے پھیک دیا معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت پر ٹوک سکے یہ کرتا کیسے بن گیا ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو جبکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں تنتارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آکال ہوتے ہیں ہمارے حقوں پر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا آرڈننس واپس حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعید نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر کیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے رکعہ دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا پھر یہ رکعہ دینا میرا اور رکعہ میں لکھا ہوا تھا اے ساد لوگوں کو ان کی باہ انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام طب سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دی اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اپیشل وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاصلہ تیہ کرنا اور ایک اونٹ نہیں کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حسم نہیں کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹ نہیں ایک خادم اس ایک اونٹ نہیں پر چونکہ راشتے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے یہ نظام چاہیے آج اور انسانی کو اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوہ انسانی نے کتنے تجربے کر لیے کیسی چھنانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آشمان سے گرا خجور میں اٹھکا جمہوریت آئی نام نے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھنانگ لگائی اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی انسان رست از یک بند کا استاد دربندے دگر ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈینز سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈینز کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد آدم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حلیت و اخوت و مصابات کا ایک نمولہ قائم کر کے دکھائیں کہاں ہے وہ بھٹک گئے سو گئے پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ ارز کروں گا مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے نمازی اکثریت میں ہے مجھے عدب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان نہیں ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں قرآن کہتا انتم العلون انکنتم مومنین اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن چھوٹا ایمان نہیں ہے ہمیں محروسی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے ہم بھائی برچ ایکسیڈنٹ اور برچ مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لئے اختیار نہیں کیا ہے پہلا مرحلہ ہے ایک درجے میں تو ایمان والے ہو اقرارم باللسان کر رہے ہو لیکن یہ اقرارم باللسان ہے نبی ذرا دلوں میں جھاکو تصدیقم بالقلب ہے تصدیقم بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا سوچ بدل جائے گا ترجیحات بدل جائیں گا آج زندگی سب سے عزیز ہے پھر شہادت کی محب اس سے کہیں زیادہ عزیز ہو نشانِ مردِ مومن بات و گوئیم تو مرگ آیت تبسن بر لبے اوس تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید ایمان کو تعدہ کرو ایمان کو تعدہ کرو اور اس کے لئے منبہ اور سرچشوہ قرآن حقید قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو یہ میگنٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا پھر اسی کے ذریعے سے تذکیہ کرو تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن پھر اسی کے تعلیم دو یہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ جو ایمان اپنا تعدہ کر لیں شعوری طور پر اللہ آخرت بسالت قرآن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر تجدید ایمان نوٹ کر لیجئے سورہ نسا کی وہ آیت یا ایوہ اللہین آمنوا آمنوا باللہ ورسولے ایمان لاؤ اے ایمان والو ایمان لاؤ جو لوگ یہ مرحلہ تیہ کر لیں وہ بنیان مرسوس بنیں بیعت کی بنیاد لیکن بیعت کونسی بیعت جہاد یہ جو بخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ اکرام کا غضو خندق میں جب صحابہ خدالے چلا رہے تھے خندق خودی جا رہی تھی تو ان کی زبانوں پر ایک شیر کا محنو اللذین بایعوا محمدا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی جب تک جان میں جان ہے جہاد چاری رہے یہ جہاد کی بیعت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے بیعت دی تھی بیعت ارشاد پھر بیعت دی بیعت جہاد اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے سلسلہ چشتیاں میں بیعت ہو گئی سلسلہ سوروردیاں میں ہو گئی سلسلہ نقشبندیہ میں ہو گئی سلسلہ قادریاں میں ہو گئی اب آو بھائی سلسلہ محمدیہ میں بیعت کرو اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت ہے نَعْلُ الَّذِينَ بَایعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا اس جہاد کی بیعت سے منظم ایک امیر کا حکم آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث متفقن علیہ بخاری میں مسلم میں بھی یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور نمبر تین کام کیا ہوگا جہاد جماعت بن گئی جہاد لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ جہاد باللسان زبان سے جہاد ہے دعوت تلقین نصیحت اور ان سب کا مرکز و میور قرآن جہاد بالقرآن جہاد باللسان جہاد بالقرآن فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُوا مِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے ان کے کہنے میں مت آئیے ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد تیرہ برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے ان کے کہنے میں مت آئیے ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد تیرہ برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے لیکن اس کے بعد اب مکہ میں آ کر جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا جب وہاں پر آ کر ایک بے ستا کر دیا اب وہاں سے جہاد بھی سیف جہاد بھی ید کا آغاز ہوا اب طاقت کے ساتھ اب طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد شروع ہوا اس میں آخری بات ارز کر رہا ہوں آج کے دور میں اس کی ایک شکل ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار یا چار ہزار تین ہزار آ گئے تھے اہد میں ادھر سے ایک ہزار نکلے تھے بعد میں تین سو چلے گئے واپس سات سو رہ گئے آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے نمبر ایک تو یہ کہ جو حکمران ہے وہ خود مسلمان ہے بے نظیر بھٹو کو بھی کسی نے آج تک کافر تو نہیں کہا چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی ہے اسلامی شاہد کا مزاق اڑانے کے بعد اور کونسی قصر رہے ہیں لیکن فتوہ کسی نے لگایا نہیں لہذا مسلمانی اکبران ہے نمبر ایک وہاں یہ تھا ایک طرف کافر ایک طرف اہلے ایمان کلیر کٹ جو ہے معاملہ موجود تھا دوسرے یہ کہ یہاں سٹینڈنگ آرمیز ہیں پیرا ملٹری فورسز ہیں وہاں کیا تھا ادھر بھی والنٹیر ادھر بھی والنٹیر کوئی سٹینڈنگ آرمی کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں تھی تین سو تیرہ بھی والنٹیر تھے ہزار بھی والنٹیر تھے البتہ یہ کہ اسلاح کا فرق تھا لہذا آج کی دنیا میں معاملہ اس کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور وہ ہے یک طرفہ جنگ غیر مسلح پور امن منظم احتجاج سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی کہ اب نہیں چلنے دیں گے اس نظام کو نہیں دیں گے دیکس نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو فگٹنگ ہوگی کھراو ہوگا نہیں چلنے دیں گے سود حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانے جنگ ہے نہیں چلنے دیں گے لیکن اس کے لئے پہلے طاقت ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے گا محمد عربی نے مکہ میں نہیں شروع کر دیا تھا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ڈیڑھ سو دو سو آدمی تو وہاں بھی موجود تھے لیکن یہ کہ نہیں آپ حالات عالم اسباب ہے اس کا جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے قرآن میں خود کہا گیا ہے اے مسلمانوں پہلے تم دس پر ایک بھاری تھے اب تمہارے اندر اب کچھ کمزوری آگئی ہے اب دو پر ایک بھاری رہے گا لیکن کمزوری اسی وہ اٹھا گئی تھی اور سب کم ہو گیا نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ پختنی تو نہیں تھی جو مکہ کے مہاجرین کی تھی جو ان آزبائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے جو کندل ملکل نکلے تھے ان آزبائشوں کی بھٹیوں سے لہذا جان لیجے آج کے دور میں جہاد بلید یک طرفہ جنگ کی صورت میں ہوگا اور اگر ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا تو ڈوب کر بر جانے کا مقام ہے سنی مسلمانوں کے لیے کہ وہ نہ کر سکتا جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا کیوں یہاں کوئی صاحب ایمان نہیں یہاں کوئی صاحب غیرت نہیں کوئی صاحب حمیت نہیں میرے نظریک جھوٹ ہے جانے دینے کے لیے تو نظام مصطفیٰ میں بھی آ گئے تھے نام لہاں نظام مصطفیٰ تحریک ہر جس نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی وہ وہ صرف بھٹو کے خلاف ایک تحریک تھی ورنہ ولی خان ہو پیر پگاڑا ہو اور اسغر خان صاحب ہوں یہ نظام مصطفیٰ کے پاننے والے قائم کرنے والے وہ صرف بھٹو کے خلاف تھی لہذا اس میں بھی مسلمانوں نے جانے دے دیں تو اب آپ سوچئے کہ پھر کتاہی ہماری ہے ہم نے راستہ ان کے سامنے رکھا نہیں بات واضح کی نہیں لوگوں کو عمل کے لیے اُبھارے راستہ بھی تو دکھائیں نمبر ایک ایمان کی تجدید بدریہ قرآن وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں تجدید ایمان بدریہ قرآن اجتماعیت بدریہ بیعت بیعت جہاد بیعت سموتات فی المعروف نمبر تین جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان کہو تو صحیح یہ فحاشی خدا کے لیے ختم کرو کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو لو جوان لڑکیوں کی یہ کونسا تمہیں ثباب ہو رہا ہے تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنی کمائی کا اور اپنی دورت کے حصول کا کہو تو صحیح نہ سنیں بہرحال اللہ تعالی کے ہاں تمہارے کہنے کا یہ جو نہیں ہے نمونکر باللسان ہے تمہیں تو عجر و ثواب ملے گا اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ چکرک چکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ گھراؤ کرو یہ ہے راستہ کام کرنے کا یہ ہے طریقہ لیکن تنظیم ہو موب نہ ہو سموطات فی المعروف جو حکم دیا جائے حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کریں اور حکم ہو رک جانے کا تو رک جائے اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا خیر وجود میں نہیں آئے گا اور بانیاں ہوگی اور ضائع جائے گا اس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو سواب محفوظ رہے گا جان دینا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر بھی گئی ہے اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا یہ میں نے عرض کیا آپ سے چار نکات تجدید ایمان بدریہ قرآن اجتماعیت بدریہ بیعت جہاد اور بیعت سموطات فی المعروف پھر جب تک طاقت کافی نہیں نہیں ان المنکر باللسان مظاہرے کرو لوگوں کو جا کر روکو ہاتھ جوڑو خوش آمد کرو باز آ جاؤ منکرات کو چھوڑ دو اللہ کے غدب کو دعوت نہ دو اللہ کے غصے کو نہ بھڑکاؤ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے ملزم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہو جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہو پھر میدان میں آئے گے پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں یا تخت یا تختہ اس کے سوا تیسری بات پھر کوئی نہیں ہوگی اور اس کے لیے یہ ون سائیڈڈ وار یک طرفہ جنگ ایرانیوں نے کر کے دکھا دی ہلکی سی جلک ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دی اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے تو یہ سوا اس کے کہ اپنے آپ کو وہ جو اقبال نے کہا پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل شفاری ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ راستے تو صاف ہیں نشانات راہ بھی اب تو سامنے موجود ہیں اگر اس کے باوجود ہم حرکت نہیں کر دے جو سارا قصور ہمارا اپنا ہے جو باتیں میں نے ارز کی ہیں اب ظاہر بات ہے ایک تقریر میں میں نے بہت سا مواد جمع کیا ہے میری کتابیں ہیں میرے کیسٹس ہیں ان سب کا جو ہے اب جس کے بھی دل میں کوئی جذبہ اوبرا ہے اس جذبے کو بہت تیمتی سمجھئے جس کے بارے میں اقبال کا ایک خوصورہ شعر ہے عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام دولت کی آرزو شہرت کی آرزو جائدات کی آرزو اور اقتدار کی آرزو لیکن یہ کہ کبھی دینی اگر جذبہ اوبرتا بھی ہے تو ماحول اسے جزا نہیں دیتا آکسیجن نہیں ہے وہ پودا مرجا جاتا ہے لہذا جس کے دل میں بھی وہ جذبہ اوبرایا ہو اس کو بضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو عمر بنا دیجئے ہندی میں علف لگانے سے برقس ہو جاتا ہے مر عمر تل عطل عمر بنا دیجئے یہ ہمیشہ کا ہو جائے کہ اب اس پر عمل کا آغاز ہوگا اور عمل کے آغاز کے لیے مزید اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے ارز کیا ہے کیسٹسے کتابیں ہیں ہمارے دفاتر ہیں یہاں قریب آپ کے جو ہے وہ دفتر موجود ہے وہاں سے لیجئے آرئیتن لیجئے خریدیئے پڑھئے گفتگو کرنی ہو میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں آئیے بات کیجئے سمجھئے سمجھائیے لیکن یہ کہ ایک عظم تو کر کے اٹھئے وہ عظم کیا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ عُمِرْتُ وَانَا وَلُمُسْلِمِينَ اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَعَقُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْنَا الْحَدَالَ اللَّهِ کُل شکر کُل حمد کُل سناؤس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت اتا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاسکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت اتا فرمائی ہے تو اب اس پر استقامت اتا فرمائی ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے پروردگار تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کے دل تیری دو امیلیوں کے ماں بین ہیں تجھ در چاہتا ہے پھر دیتا اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف اسلام کی طرف جہاد کی طرف سوق شہادت کی طرف کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لا تجعلنا معاہم اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمشلمات الاحیاء منهم والامواد انکا سمیع مجیب الدعوات اللہم اشف مرضانا مرض المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله وآصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمن وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ